سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں شلپا راوت لکھیم پور ہنسا پر کانگریس کا سیاسی ڈراما جاری ہے راہل پرینکا کے بعد اب گروہ بھی شروع لکھیم پور میں پترکار رمن کشپ کے گھر صدھو نے دیرہ ڈالا ہوا ہے پنجاب میں فیل ثابت ہونے والے اب شانتی کی اور لٹ رہے ہیں لکھیم پور میں کھیل کرنے میں جوٹے ہیں آشیش مشر کی گرفتاری نہیں ہونے پر صدھو انشان پر بیٹھ گئے ہیں صدھو نے دو ٹو کہہ دیا ہے کہ آشیش مشرہ کی گرفتاری پر ہی ان کا معانورت ٹوٹے گا ادھالاکیم پور انسا میں سیتا پور میں حراست کے دران پریانکا گاندھی نے جھاڑو لگائی تھی جس پر سیم یوگی کے تنچ کے بعد آج کانگریس پورے پردیش میں جھاڑو لگاؤ ابھیان میں جوٹی ہے اس سے پہلے گروہر کو بھی پریانکا نے لکناؤ میں والمے کی مندر میں جھاڑو لگائی تھی سوال ہے کہ آخر راک پر راج نیتی کیوں ہو رہی ہے اور کیا کانگریس اس سیاسی نوٹنکی سے یوپی میں اپنی خوئی ہوئی زمین واپس پا پائے گی تو یہ ہم آپ کو بتا دے کہ سیاسی ہے جو ڈراما ہو رہا ہے اسی کو لے کر لگاتار باتچیت ہو رہی ہے اپسے دھو جو انشن پر بیٹھ چکے ہیں دوسری طرف پریانکا گاندھی جھاڑو لگا رہی ہیں سادگی کے پرتی کسے بتا رہی ہیں لیکن اس پورے گھٹنا کرم کے بعد یہ سادگی کہاں سے آئی جھاڑو آخر ہاتھوں میں کیوں پکڑا ہے ایک طرف کانگریس کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ سادگی ہے لیکن بی جے پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ تمام جو ہے سیاسی ڈراما ہو رہا ہے یہ سیاست کے لیے ہو رہا ہے یعنی کہ جو اپنی زمین ہے تلاشنے کی کوشش ہو رہی ہے دلت بستی میں جھاڑو لگائی جا رہی ہے اچانک سے تو یہ اچانک سے پریم کیوں عمر پڑا ہے کانگریس کا دو خزار بائیس کو لے کر ہاتھوں میں کیا یہ جھاڑو ہے تو یہ سیاسی نوٹنگ کی ہے یہ کانگریس کی طرف سے کہا جا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کانگریس کو ہمارے ساتھ خاص کچھ مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں ان سے ہی جاننے کی اس پورے معاملے پر کوشش کریں گے ان سے ہی بات کریں گے ہمارے ساتھ آلوک عوستی صاحب ہے بی جے پی پر وقت ہے سواگت آلوک جی آپ کا اس کے علاوہ سچین راوت جی ہمارے ساتھ ہیں کانگریس پر وقت ہے بہت سواگت آپ کا بھی ویجیو پاد دھیائے صاحب ہمارے ساتھ ہیں راجنیتک فشلیش رکھے بہت سواگت آپ کا بھی سب سے پہلے سچین جی میں آپ کے پاس آتی ہوں ہاتھوں میں جھاڑو ہے سدھو جی انشن پر بیٹھ گئے ہیں پورے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ سنگیار لے چکا ہے کاربائی تو آگے چل رہی آج کہا جارہ بیان بھی لے جائیں گے پھر یہ سب کیوں کیونکہ بی جے پی کہہ رہے ہیں یہ سب سیاست کے لئے ہو رہا ہے سیاسی ڈراما ہے دیکھیں سلپا جی اس پشت طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ اگر جنتہ کی آواز اٹھانا جنتہ اور کسانوں کو نیائے دلانا اگر سیاست ہے تو کانگریس پارٹی ہمیزہ کرے گی لیکن جس طرح سے یوگی آدیت ناد جی کا کل ایک نیجی چینل پر بیان دینا کہ جھاڑو لگانا پرینکہ گاندی جی کو کوڈ کرنا ان کی دلید مانسکتہ کو درساتا ہے دلید پیروہ دی مانسکتہ بھارتی جنتہ پارٹی اور یوگی آدیت ناد کی ہے اس کے ترج پر پورے پردیش میں آج کی ریٹ میں کانگریس پارٹی نے اوہان کیا ہے کہ آپ دلید بستی میں والمیکی مندر میں جا کر کے ساف سفائی کا آئیوجن کریے ساف سفائی کریے جس طرح سے اگر کروڑوں مہلائیں روز دلی ساف سفائی کرتی ہیں جھاڑوں پوچھا کرتی ہیں کہ آپ ان کا مجاک اڑائیں گے اپہاس اڑائیں گے یوگی آدیت ناد جی اب یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک سچن جی لیکن چناب سے ٹھیک پہلے یہ یاد کیوں آ رہی ہے دلت بستیوں کی اچانک سے سفائی کی یاد کیوں آ رہی ہے اسے پہلے کانگریس ایسی جاگتی بھی نظر نہیں آئی دیکھیں یہ اچانک نہیں ہے میں بتانا چاہوں گا سلپا جی مہتما گاندھی جی جب بھی انہوں نے کوئی بھی پروگرام کیا یا وہ صبح اٹھتے تھے سب سے پہلے اپنے آس پاس سرمدان کرتے تھے ساف سفائی کرتے تھے کانگریس پارٹی انہیں کی انوائی ہے اور کانگریس پارٹی کا پرتیک کارکرتہ ہر طرف یہ سادگی کا کارکرتہ ہے لیکن جس طرح سے پرینکا گاندھی جی نے جو پی ایسی کی جہاں پہ وہ رکی تھی جو پی ایسی کی جیل تھی وہاں پہ اگر ساف سفائی کرتی ہیں تو یوگی آدیتنا جی کو کیا تکلیف ہوتی ہے یوگی آدیتنا جی کہہ رہے ہیں کہ پرینکا گاندھی جی اس قابل ہے آدیتنا جی کس قابل تھے ٹھیک آلو کابستی صاحب سے جواب دے لیتے ہیں جہاڑو مار رہی ہے دلس بستیوں میں جا رہی ہے تو پر دکت کیا ہے پریشانی کیا ہے وہ تو جو گاندھی جی کانسران کرنا ہے اس میں پریشانی بی جی پی کو کیوں ہونے لگی ہے لیکن بابدین پارٹی کو کوئی پریشانی نہیں گاندھی جی کہیں گاندھی جی کہیں گاندھی جی کچھ بھی کس بھی کرے یہ ان کی پارٹی کا بیشہ ہے ان کا بیشہ ہے یہ وہ رانجیتی چیتر کی کارگتا ہے پارٹی کی جنرل سکری ہیں ان سے سوال ایک کھایا گیا ہے کہ آپ جب چناؤ آتا ہے تب ہی اس طرح کی آپ گھٹتائیں کیوں کرتی ہیں آپ کو اکر اتنا ہی اچھا کاری کرنے کا وہ ججبہ ہے تو ضرور کرونا کے کال میں بھی آپ کو جو ہے جنتہ کے بیچ میں رہنا چاہیے تھا ان کے ساتھ جو ہے پاٹنا چاہیے تھا جس سمیں کرونا میں لوگوں کو ضرورت تھی اس سمیں تو آپ چلے آلوک عوستی صاحب کے پاس میں واپس لوٹوں گے ان کا سمپرک ہم سے کٹ چکا ہے واپس ان کے پاس میں لوٹوں گی چلے آلوک جی واپس ہمارے ساتھ جو چکے ہیں آلوک جی بولے گا میری آواز آری ہے جی جی بالکل آری ہے بولے گا تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے جلورت کے آدھار پر آپ سارے چیزیں کر لیتی ہیں چناؤ اس سارے آپ کے انگل رہتے ہیں آپ سفائیہ بیان میں جوڑیے اچھی بات ہے پریجید کریں ہاں سوشتہ بڑھے گی اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے لیکن انگلی تاب اٹھتی ہے جب آپ سالوں سال دکھائی نہ پڑے کرونا کالوک سمیں پیڑا سوچے دو پرشے سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک سچین جی میں آؤں گے آؤں گے آؤں گے آؤں گے اس سے جو ہے اس طرح کا ایوینٹ کریں تو ایوینٹ پر راجتی شرچہ کہ راجتی کپڑ کالوک جی آنے کی ایوینٹ نہ بنائیں اور ضرورت کے سمیں جو ہے تب بھی باہر نکلتے تو شاید پھر بی جی پی کو تکلیف نہ ہوتی سچین جی میں آپ سے جواب لوں گی لیکن اس وقت میں ویجیو پاڈ دیائے صاحب کروک کر لیتی ہوں پہلے ویجیو پاڈ دیائے صاحب یہ جو پورا سینریو آپ دیکھ رہے ہیں تمام لکھیمپور ماملے کو لے کر جو اٹھا پٹک ہو رہی ہے راجنے تک ملاقات کر رہے ہیں ایک طرف بی جی پی کی طرف سے بھی اب تمام کاروائیاں ہو رہی ہیں جیسا کی موکی منتفی کی طرف سے بھی کہا گیا تو اب ہاتھوں میں جھاڑو آ چکی ہے سادگی سے بتا جارہا آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ واقعی میں دل سے نکلی بھی چیز ہے کہ ہاتھوں میں جھاڑو لے رہے ہیں دلتوں کے بیچ جا رہے ہیں جھاڑو لگا رہے ہیں یا پھر دوسری طرف جو بات سامنے آ رہی ہے کہ راجنیتی کے لئے سب ہو رہا اچانک سے پریم اومر پڑا ہے چلے ہمارے پاس آواز ویجر پادھائی کی صاحب ابھی تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ان کے پاس ہم دوبارہ جڑنے کی کوشش کریں گے لیکن سچن جی ہمارے ساتھ بنے سچن جی آپ نے سنا آلو کبستی صاحب کہہ رہے ہیں کورونا کال میں بھی نکلتے پھر کانگریس باہر اچانک سے کیوں نکل رہے ہیں جب ضرورت تھی اس وقت بھی آپ کو ہونا چاہیے کبھی ضرورت کے سمیں آپ گائب ہو گئے پھر اچانک سے جب الیکشن آ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نظر آ رہے ہیں اللہ ہو رہا ہے دیکھیں سلپا جی کروڑوں دیس واسیوں نے دیکھا اکتر پردیس کی جنتہ نے دیکھا کہ کورونا کال میں کانگریس پارٹی کے یوٹ کانگریس کے لیڈرز کیسے لوگوں کو اکسیجن کی اکسیجن مہیا کرا رہا تھے میڈیسین کی بہستہ کرا رہا تھے وینٹی لیٹر کی بہستہ کرا رہا تھے یہاں تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے بھی ہمارے یوٹ کانگریس کے عدیس سرنیوال جی سے مدد مانگی تو دیس نے دیکھا ہے لیکن اس سمیں جب کورونا پیک پہ تھا تب بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ بیدائیگ منتری کہاں تھے تب تو وہ گائب ہو گئے تھے تب تو سڑکوں پہ اگر کوئی سنگرس کر رہا تھا تو پردیس ادھے چاہ جے کماللو جی جو لگاتار میڈیسین کی بہستہ کا کانگریس کا پرتیک کار کرتا سڑک پہ تھا یہاں لوگ بستی جی کو نہیں دکھے گا لیکن جہاں تک چنانی پرینکا گاندھی ایسے نظر نہیں ہے نہیں جیسے اب نظر آ رہی ہوں سوال یہ دیکھئے سلپا جی پرینکا گاندھی جی کے نردیس پر یوت کانگریس اور کانگریس کا ایک ایک کار کرتا سڑکوں پہ تھا اور وہ اکسیجن کی بہستہ کرا رہا تھا میڈیسین کی بہستہ کرا رہا تھا وینٹی لیٹر کی بہستہ کرا رہا تھا لیکن چنانی پراروپ کی بات آلو کبستی جی نے کی ہاتھ رس میں جب دلید بیٹی کو راتو رات آپ کی سرکار نے جلا دیا تب تو چناؤ نہیں تھا کنبہ میں جب آدیواسی سمودائے کے ویتیوک کی جمین ہڑپائی بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا انہیں تب تو چناؤ نہیں تھا انہوں میں جس طرح سے آپ کے ویدھائک نے ایک بیٹی کا بلتکار کیا اس کے پتا کو مار دیا تب تو چناؤ نہیں تھا تب بھی پرینکا گاندھی جی سڑکوں پہ انہوں نے سنگرس کیا تو جس طرح سے آپ کے منتری کے لڑکے نے ہمارے کسان بھائیوں کو اپنی گاڑی سے روندہ پولے دیش نے دیکھا لیکن تب آپ نے چیک یعنی کہ کانگرس پریاس رہت ہے صرف بی جے پی کو نظر نہیں آرہا آپ نے نیپال بھگوا دیا لیکن یوگی آدیتنا جی چیک سچین جی کانگرس پریاس رہت ہے لیکن بی جے پی کو نظر نہیں آرہا آلوک عوستی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بولیے گا آلوک جی سریمتی پیانکا باتھا ایک بڑے راجتی پہیوار سے آتی بہت ایسو ایرام سے جو ہے ان کا اہن سہن چل رہا ہے اپنے سعودھا کے انسار جو ہے ان کا اتبرس پہ آنا جانا ہوتا ہے آئے جائے اتبرس برادے سبی کے لیے کہیں بھی آنا جانا ہوں لیکن کہ جب آپ آپ راجتی چھتر میں کام کرتے ہیں اور کوئی آپ اس طرح کا جو ہے آپ پردرسن کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا بیتر نہیں ہے تو اس پر نظر چھتر چپڑیاں کری جاتی ہیں اسی ناتی پیلنٹا بارٹھرا کا جوئی چھاڑو لگانے کا جوئی ایوینٹ بنایا گیا اس چپڑیاں کی گئی ہیں کیونکہ آپ دنڈوں ساتھ کھڑی نہیں ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہم دلیتوں دلد ایسکی میں جا رہے ہیں دلیتوں کے لئے کانگرس نے آج تک کیا کیا ہے یہ بتاتے ہیں دلیتوں کے سب سے بڑے جو نیتا ہمارے رہے جن کو بگوانگر اس کے اندرے بابا تھاب امیڈ کر ان کے خلاف دو دو بات چناؤں میں کانگرس نے اپنے پرچاسی خلا کر کے ان کو حروایا کا قائم کیا تھا ان کو دروکہ دیا ان کے لئے آج تک کبھی کچھ نہیں کیا بیٹکر جی کا گھر نلام ہو رہا تھا لندن میں تب تو کاؤگرس نہیں کھڑی بھی لندن میں مودی جی نے خرید کر کر کے ایک راستری سبارک پنایا وہاں پر اور ہم نے ان کے سب ہی بیٹکر جی کے سارے ستانوں کو جوہاں تلکیلوں پر بکشت کیا ہے تو کاؤگریس کا جو یہ دھونگ ہے جس کو میں کاؤگر دھونگ صد ہی سہی رہے گا یہ جانتا اچھے سے جانتی ہے ابھی یہ مندر بھی جانا شروع کر دیں گے ابھی یہ مادنہ کے چردوں میں بھی جانا شروع کر دیں گے یعنی کہ کاؤگریس کی طرف سے یہ دھونگ آ رہا ہے جواب میں گروہ لوں گی بلکل آلوک جی جواب میں لوں گی سچین ڈاوت جی سے لیکن اس وقت ویجی پاہ دھیائے صاحب کے پاس چلتے ہیں شاہد ان کے آواز آپ پہنچ جائے ویجی جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ہاں پہنچ رہی ہے جی ویجی جی جیسا کہ ہم آپ سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو پورا سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں کیا ہے آخر یہ سیاسی ڈراما ہو رہا ہے راجنیتک مالج لینے کی کوشش ہو رہی ہے یہ واقعی میں کچھ اور ہے دیکھئے چناؤں بہت نزدیک ہے اور ایسی گھٹنا ہوئی جس میں بیپکش کو موقع تھا سرکار کو گھیرنے کا چونکہ law and order سرکار نے اپنی سب سے بڑی achievement کے طور پر پیش کیا تھا اور اسی سے جڑا ہوا یہ مسئلہ سامنے آ گیا تو جاہیرہ بیپکش راجنیت کرے گا ہے کیونکہ راجنیت تین تل سر بیجی پی اگر بیپکش ہوتی تو وہ بھی یہ کرتی لیکن جہاں تک جھاڑو لگانے کی بات ہے یہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ اگر آپ صفائی کرتے ہیں اور صفائی کا سندیز دیتے ہیں جب پریانکا گاندھی جیسا ایک نیتا کانگریس کا یا جو ایک ایسی فیمبلی سے ہیں جن کے بارے میں ایک الگ پرسپسن ہے تو وہ اگر جھاڑو لگا رہی ہیں تو اس سے صفائی کا سندیز جا رہا ہے یہ سوکشتہ جو مہاتمہ گاندھی کا ہے اور بعد میں بہت مہاتو دیا تو وہ اس سے جڑا ہوا اس سے جڑ کے دیکھا جانا جاتا ہے بھلے ہی چناؤ کے موقع پر ہی سہی لیکن اگر آپ دیکھیں پورے پورونا پیریٹ میں ہم صفائی 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 ہی کہتے رہے ہاں دھوئیے اور باہر سے آئیے سینٹائز کریے تو ساری چیزیں صفائی سے جڑیے راجنیت کے تحت ہی اگر جنتہ کو صفائی کا سندیز جا رہا ہے تو بھی اس کا سواگت کرنا چاہیے بہت اچھی پہل ہے اور جب ابھی تک تو بی جے پی کے لوگ صفائی ایبیان کو اپنا سب سے بڑا ایجنڈا بناے ہوئے تھے پردھان منتری نے تو کمبھ کے بعد جو وہاں صفائی کرمچاری تھے ان کے پیر بھی دھولے اس کو تولیے سے پوچھا بھی تو ایک سندیز ایسا ہے کہ جو ہمارے صفائی جو ہمارے جیون کا ایک مہاتپون حصہ ہونا چاہیے اس سے اگر راجنیتہ جڑ رہے ہیں اور جنتہ کو میسیج دے رہے ہیں تو اسی طور پر یہ ایک بہت اچھا ایچیبمنٹ ہے بلکل اگر یہ سیاست کے لیے بھی ہو رہا ہے تو میسیج جو ہے وہ اچھا جا رہا ہے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں سچن جی سن رہے تھے آپ آلو کبستی کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا بات رکھ رہے ہیں بس سوال اتنا ہی ہے کی پرسنیلٹی پہ بھی سوٹ نہیں کرتا ہے پریانکہ گاندھی کی ان کو دیکھ کے آئیسا نہیں لگتا جو بات وہ کہہ رہے تھے یہاں پر اور پھر چناؤ سے ٹھیک پہلے تمام یہ چیزیں ہونا ایک پرسن جو ہے وہ لگا رہا ہے دیکھیں مہاتمہ گاندھی جی دوراسپیتہ تھے اور اندولن بھی کیا تھا تو اگر آپ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ آلو کبستی جی کو یہ نہیں پتا ہے کی پرسنالٹی ڈبلپ کی بات جہاں تک کیوں موڈی جی ہاتھ میں جھاڑو پکڑ لیتے ہیں تو کیا پرسنالٹی ڈبلپ ہو جاتا ہے جب وہ دلیتوں کے پیر دھول لیتے ہیں تب ایونٹ نہیں نظر آتا ہے ہمارے کروڑوں دلیت بھائی راوٹ صاحب دیکھیں سوال یہ ہے موڈی جی تو لگاتار کہتے ہیں میں چائے والا ہوں میری شروعات کیسے ہوئے لیکن پریانکہ گاندھی جس پریوار سے آتی ہیں اس سندر میں بات کہی جا رہی ہے دیکھیں کسی نے نہیں دیکھا سلپا جی انہوں نے چائے بیچی کی نہیں بیچی لیکن وہ صرف جھوٹ اچھا بول لیتے ہیں لیکن رسوکدار پریوار سے تو راوٹ جی نہیں آتے دیکھیں رسوکدار پریوار کی جہاں تک بات ہے اب رسوکدار پریوار اگر پوجہ کرنے جائے جھاڑو لگائے یا کسی سے درگ باتنے جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو کیا دکت ہوتی ہے ہم اس کانگریس پارٹی میں گاندھی فیملی نے اپنے پریوار کی سہادت دی دیش کے لیے اس کو بھی تو بھارتی جنتہ پارٹی کو دیکھنا چاہیے ٹھیک یہ تمام چیزیں ہیں جن کو بی جی پی کو بھی دیکھنا چاہیے جو بات آپ کریں لیکن آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ راجنت ایک سٹنٹ نہیں ہے سادگی ہے بہرحال آپ تینوں کا بہت شکریہ چرچہ میں جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ